سولن میں ساماجک کاریوں میں اگرنی رہنے والی ساماجک سنسطہ وحش سماز دوارہ جنماشمی کے صبح افشار پر گوش آلاؤں کے لیے گاؤ گراس اکٹھا کرنے کے لیے شہر میں ای رکشہ چلانے کی شروعات کی گئی اس کا شبارم حریم اندر سولن کی مخی ڈاکٹر امیش آنند جی مہراز دوارہ پوجہ ارچنے کے بعد کی گئی یہ ای رکشہ شہر میں بیبنستانوں میں سے گاؤ سدنوں کے لیے گاؤ گراس اکٹھا کرے گا اور سولن کے سمی پر ڈانگری و بائی پاس پرستی تک گاؤ شالوں میں پہنچایا جائے گا اس ای رکشہ کو چلانے کا مکہ ادش گاؤ سیوا کرنا ہے اور گاؤ شالوں میں رہ رہی گائیوں کے لیے بھوجن سمگری اکٹھا کرنا ہے سنسطہ کے پردان رمیش بنسل نے بتایا کہ سنسطہ ساماجی کاریوں میں بڑھ چڑھ کر یوگدان کرتی ہے اسی کڑی میں آج گاؤ شالہ کے لیے ای رکشہ چلائی گئی جس میں گھر گھر سے جا کر بھوجن اکٹھا کرنا ہے اور بعد میں اسے گاؤ شالوں میں پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ گائے کو ماں کا درجہ پرابط ہے جس کی سیوا کے لیے ویدتت پر ہیں انہوں نے آم جنتہ سے اہوان بھی کیا ہے کہ وہ گاؤ ماتا کے لیے ساف سترا ہی بھوجن سمگری دیں آج ساماج سولن نے ایک گاؤ گراس کے لیے ایک ای رکشہ شروع کیا ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ گاؤ کی روٹی نکالنے کے لیے ہم سب لوگ نکالتے ہیں لیکن اس کو دینے کا سادھن بہت کم ہے اب ہم نے یہ پریاس آج شروع کیا ہے تو اس سے ہماری یہ رکشہ پورے شہر میں ادھر ادھر جا کر کے گاؤں کے لیے اپنا بھوجن ہی کٹھا کرے گی اور یہ جو ہم لوگ اپنا بھوجن ہی کٹھا کریں گے ہم اسے ڈانگری گاؤ شالہ میں یا پھر بائی پاس گاؤ شالہ میں اس کو پہنچائیں گے اور میری سمس جنتہ سے ایک اپیل ہے کہ کریپیہ ایک تو ساف سترا بھوجن ڈبوں میں ڈالیں اور کوئی بھی جھوٹا جو ہے وہ ڈبوں میں نہ ڈالیں کیونکہ گاؤں ماتا ایک پویٹر جس کو ہم مانتے ہیں گاؤں ماتا کے روپ میں دیوی دیوتا اس میں واس کرتے ہیں تو میری پوری جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ کریپیہ ایک بلکل ساف سترا سوچ بھوجن ڈبوں میں ڈالیں